دوستو اگر آپ بھی اسسوی جیسوال اور دلک ورما کو شاندار کھلیڑی مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو دوسرے ٹی 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 مقابلے میں بھارتی ٹیم کے بلے باجو نے آئرلینڈ کو اتنے برے طریقے سے پیٹا کہ پوری دنیا کے ہوش اڑ گئے پاکر کیسے گائے کوار کی یادگار پاری اور رینکو سنگھ اور شیوام دوے کی توفان کے بعد پرسدر کرشنا اور وشنوئی کی قاتلانہ گینباجی کے دم پر ٹیم انڈیا نے لہرائے پر چم گھاتک گینباجی کے بعد ویسپوٹک بلے باجی سے کیسے بھارت نے آئرلینڈ کی دھجیا اوڑا کر دی ٹیم انڈیا کی جیت کی داستان ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں دکھانے جارہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے اس جیت کا سب سے بڑا ہیرو کون ہے اپنی رائے میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو ٹی ٹونٹی سیریز کا پہلا مقابلہ ڈیل ایس میتھڈ سے بھارتی ٹیم دو رنوں سے جیتنے کے بعد اب دوسرا ٹی ٹونٹی مقابلہ جیت کر سیریز پر کبجہ کرنے کی رادے سے میدان پر اتری یا مقابلہ آئرلینڈ کے سب سے پہمس اسٹیڈیم ڈبلن کے دو ویلیج کے میدان پر کھیل گیا آئرلینڈ کے کپتان پاولش ٹرننگ لیکن نے ٹوس جیت کر پہلے گندباجی کرنے کا فیصلہ کیا دھارت کے دونوں اوپنر بلے باج جسترسوی جیسوال اور اتراج گائکوار میدان پر آتے ہی ٹیم کو شاندار شروع دی دوسرا اوبر اپنی ٹیم کے لیے لے کر آئے جوشور لیٹل کو دونوں بلے باجوں نے مل کر سولارن ٹھوک دیا لیکن جیسوال نے کریگ ینگ کی گیند پر چھکا ماننے کے چکر میں وکٹ گوا بیٹھے جیسوال اپنی اٹھارہ رنوں کی چھوٹی پاری میں ایک شاندار چھکا اور دو چوکے جڑکر مگر گائکوار میدان پر ٹکے ہوئے تھے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے ٹلک ورمہ میدان پر آئے لیکن زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکے اور پہلے میچ کی طرح اس میچ میں بھی بیری میکری کی گیند پر چھکا ماننے کے چھکر میں اپنا وکٹ گوا بیٹھے وہیں بھارتی ٹیم کا چوتیس رنوں کے سکور پر دوسرا جھٹکا لگیا اب بلے باجی کن نے سنجو سمسن میدان پر آئے اور ٹیم کا پورا دارمدار ریتراج گائکوار اور سنجو کے کندھوں پر آ چکا تھا وہیں آئی لینڈ کے گیند باج بھی بھارتی ٹیم پر حاوی نظر آ رہے تھے اور انڈیا پاور پلے میں دو وکٹ گوا کر کیول سہتال اس سرن ہی بنا پائی مگر دونوں بھلے باج ٹیم کے سکور کو دھرے دھرے آگے بڑھا رہے تھے اور اس ایک ساتھ بھارتی ٹیم دس اوبر میں کیول دو وکٹ گوا کر ایک ساسی رن بنا لیے سنجو اور گائکوار ٹیم کے لیے اچھے بھلے باجی کر رہے تھے وہیں لمبے سمیے بعد سنجو سیمسنگ کے بھی بلے سے رن آنا شروع ہو گیا لیکن اپنی ٹیم کے لیے گیاروہ اوور فیک نے آ جوسوہ لٹل کو بیرہ میں سے دھو ڈالا سیمسنگ نے اس اوبر میں تین لگا تار چوکے اور ایک گگن جمبی چھکے چڑھ کر اٹھارہ رن بنا لیے لیکن سنجو اگلے ہی اوور میں بنجام ان وائٹ کے شکار ہو گئے اسپاری مسنجو نے چھبیس گیندوں میں پانچ چوکے اور ایک چھکک میں دستے چالیس سرن منائی لیکن بھارتی ٹیم کو ایک سو پانچ رنوں کے سکور پر تیسرا جھٹکا لگیا وہیں اب گائکوار کا ساتھ دینے میدان پر رنکو سنگ آئے جن کا لوگ بے سمری سے ان کی بلے باجی کا نظارہ دیکھنے کے لیے انتظار کر رہے تھے مگر وہیں گائکوار نے بھارتی ٹیم کو مشکل گھڑی سے نکال کر شاندار کھیل دکھا کر چالیس گیندوں میں اپنا آردھشہ تک ٹھوک دیا جس کے بعد بھی وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور چھککہ ماننے کے پریاس میں بیری میں کرتی کے شکار ہو گئے اور بھارتی ٹیم کو چوتھا جھٹکا لگیا اپاری کو سمان لے کی پوری ذمہ داری رنکو سنگ اور شیوم دوے کے کندوں پر آ گئی دونے بلے باج وکٹ بچا کر بلے باجی کر رہے تھے وہیں رنکو سنگ شاندار بلے باجی کے نظارہ دکھا رہے تھے انیس سوئے اوور میں رنکو سنگ نے بیری میں کرتی کو بائیس رن ٹھوک دیے وہیں پاری کے آخری اوور میں شیوم دوے بھی رکنے کا نام نہیں لئے اور دو گیند میں دو چھکے جڑ دیئے پھر ایک گیند پر سنگل لے کر رنکو سنگھ کو کھلنے کا موقع دی اور رنکو سنگھ نے چوتھی گیند پر ایک گیند چومی چھکا جڑ دیا لیکن پانچ بھی گیند پر رنکو سنگھ اپنا وکٹ چھکا مارنے کے چکر میں گوا بیٹھے اور رنکو سنگھ نے اس پاری میں کس گیندوں میں تین چھکے اور دو چوکوں کے مدد سے ہٹی سرن بٹو لیے وہیں بھارت میں آئرلینڈ کے خلاب پانچ وکٹ گوا کر ایک سو پچاسی رنوں کا پہاڑ جیسے سکور کھڑا کر دیا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا آئرلینڈ کے بلے باج اس لیکش کا پیچھا کر پائیں گے یا پھر بھارت کی گیند باج کارنامہ دکھا کر میچ کو اپنے نام کر لیں گے آئرلینڈ کے دونوں بلے باج انڈریو بلبرنی اور کپتان پالس ٹرننگ میدان پر آئے دونوں کھلاڑی سمل کر بلے باجی کر رہے تھے ساتھ ہی ٹیم کے لئے رن جوڑ رہے تھے وہیں بھارتی گیند باج بھی کسی گیند باجی کن ہزارہ دکھا رہے تھے ٹیم کے لئے تیسرا ہوا لے کا رائے پرسیدہ کشنا نے بھارتی ٹیم کو پہلا وکٹ نکال کر دی دیا کشنا نے اپنی تیسری گیند پر آئلینڈ کے کپتان پالس ٹرننگ کو اپنے وکٹ نام کر لیا پرسیدہ کشنا وہیں رکنے کا نام نہیں لیا اور اپنی گھا تک گیند باجی سے ایک اور کھلاڑی کو پاویلینڈ بھیج دیا کشنا نے اپنے اوبر کی آخری گیند پر ٹکر کو پاویلینڈ کا راستہ دکھا لیا وہیں بھارتی ٹیم کو دوسرا وکٹ مل گیا اس کے بعد بلبانی کا ساتھ دینے ہیری ٹریکٹر میدان پر آئے لیکن زیادہ دیر تک وہ میدان پر رک نہیں سکے اور پاور پلے کا آخری اوبر پھیکنے آئے بھارت کے لیے روی بشنوی نے ان کو پاویلینڈ کا راستہ دکھا دیا آئیلینڈ کے ٹیم پاور پلے میں تین وکٹ گوا کر کے والے کا تیس رن بنا پائی مگر بلبانی ابھی بھی میدان پر ڈیٹی ہوئے تھے اور ان کا ساتھ دینے کرٹیس کیمپر میدان پر آئے گئے یہ دونوں کھلاڑے اپنی ٹیم کو سمالنے کی پوری کوشش کر رہے تھے دیرے دیرے ٹیم کے سکور کو آگے بڑھا رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے ہیں انڈرو بلبانی نے اپنا اردشے تک جڑ دیا ان کی بلبانی دیکھ کر تو یہی لگ رہا تھا کہ آئیلینڈ یا میچ بڑی آسانی سے اپنے نام کر لے گی لیکن پندرہ ہوا اوبر لے کر آئے کرشنا اپنی ٹیم کے لیے ایک بار پھر سے پرسدی کرشنا نے ایک اور وکٹ بھارتی ٹیم کو دلا دیا کرشنا کی آخری گین پر ڈوکرل رن آؤٹ ہو گئے اور پیویلین لوڈ گئے لیکن آئیلینڈ کی ٹیم پندرہ اوبر میں پانچ وکٹ گوا کر 117 رن بنا لیے تھے بلبانی رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور بہید الگ انداز میں بلے باجی کر رہے تھے لیکن سورہ ماہ میں اپنی ٹیم کے لیے لے آئے اور پردیب سنگھ نے اپنے اوبر کی چوتھی گین پر آؤٹ کر دیا اور یہ وکٹ انڈیا کے لیے بہیدی ماتوپونڈ وکٹ تھا کیونکہ جیتن سے بلے باجی کر رہے تھے وہ دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ یہ امیچ آئیلینڈ کے پکش میں جا رہا ہے لیکن اشدیب سنگھ نے ان کو پویلنگ کا راستہ دکھا دیا اور بلبانی نے انکی آون گینوں میں بہتر رنوں کی توفانی پاری کھیلی جس میں انہوں نے چار گنگن چمی چھکے اور پانچ لا جواب چوکے جڑے اور آئیلینڈ ٹیم کو جیت کے لیے بیس گینوں میں ساٹھ رنوں کی ضرورت تھی مگر ٹیم کے لیے سترہ ہوا اوبر خود کپتان جسپیت بومرہ لے کر آئے اور بیری میں کرتی کو پویلنگ کا راستہ دکھا کر ٹیم کو ساتھ و جھٹکا بھی لگ گیا بھارتی گین باجی کے آگے آئیلینڈ کے بلے باج گھٹنے ٹیک تے نظر آئے اٹھارہ کو آخری اوبر میں جیت کے لیے 38 رنوں کی ضرورت تھی جو بنانا اتنا آسان نہیں تھا اور آخری اوبر لے کر آئے کپتان جگدیش بومرہ خود اور اپنی گھا تک گین باجی کے آگے آئیلینڈ کے بلے باجوں کو پست کر دیا مارک آرڈر کو پویلین کا راستہ دکھا کر ٹیم کو اس میچ میں 33 رنوں سے جیت دلا دی اور ساتھی سیریز پر بھی کبجہ کر لیا دوستو آپ اس میچ میں سب سبڑا ہیرو کون لگا نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی شاندار ویڈیو کے لیے مارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے دھنے بات